الحمدللہ بلعالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین اما بات قرآنی عربی سیکھی آسان و تیز رفتات طریقے سے اس کا ہمارا سبق نمبر سترہ چڑھ رہے ہیں جس میں ہم اسمہ اشارات پڑھ رہے ہیں سب سے زیادہ اسمہ اشارات کی جو قسم استعمال ہوتی ہے اور اکثر طور پر آتے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ مثالیں بھی وہ ٹوٹل بارہ اسمہ اشارات ہیں چھے قریب کے لیے چھے باعید کے لیے قریب کے لیے جو اسمہ اشارات آتے ہیں ان کے شروع میں ہاتھ آتے ہیں اور جو دور کے لیے آتے ہیں ان کے آخر میں کاف آتے ہیں تین مذکر کے تین مونس کے قریب کے مذکر کے تین دور کے لیے اور مونس کے تین دور کے لیے جس طرح ہم زمائر منفصلہ کے ساتھ لگا کر ایک پورا جملہ بناتے تھے ہوا مسلمون وہ ایک مسلمان ہیں اسی طریقے سے ہا دا مسلمون اشاروں کا ہا دا مسلمون یہ ایک مسلمان ہیں ہا دانے مسلمانے یہ دو مسلمانے ہا اولائے مسلمون اس طریقے سے ہا دی مؤمنتن ہا تانے مؤمنتانے ہا اولائے مؤمنتن تو بالکل جیسے زمائر کے ساتھ ایک مکمل جملہ بن سکتا ہے اس طرح اسمہ اشارات کے ساتھ کسی بھی مشارع لے یعنی کسی بھی چیز کی طرف جب اشارہ کیا جائے تو وہ مکمل جملہ بن جاتا ہے جیسے میرے پاس کتاب ہے تو میں کتاب کی طرح اشارہ کرتا ہوں کہ ہا دا کتاب ہوں تو یہ مکمل ایک جملہ ہوگا یہ ایک مکمل جملہ ہوگا جس کا مانوگا کہ یہ ایک کتاب ہے یہ پورا مکمل جملہ بن جاتا ہے جیسے اب ہمارے پاس یہ لفظ استعمال کیا ہا دا مؤمنون اسی طریقے تھے دالکہ مسلمون اب دالکہ مسلمون وہ ایک مسلمان ہے شارہ ہم نے ایسی کیا تھا وہ مسلمان ہے اور ایسی گفتگو میں تو ویسی بھی ہوتی ہے جیسے میرے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں کوئی کوئی سے تعرف گوشتا ہے کہ وہ یہ کون ہے تو میں اس کا تعرف کروا سکتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس کھڑے ہیں یہ مہندس ہے یہ انجینئر ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور یہ اس مشارہ قریب کا کہاں کیا جائے کہ بھائی کا کہاں ہوگا اس کے لیے کوئی لیمنٹ نہیں ہے یہ متقلم پر ہے اور مخاطب سے میں سوکت ایک چیز ہے میرے پاس یہاں رکھ ہوئی ہے بالکل میں کہتا ہوں یہ موبائل ہے اور وہ لیپ ٹاپ ہے آنا کہ ایک کا فاصلہ تھوڑا سا ہے اور ایک کا تھوڑا سا ہے اس کے لیے میں نے حادث استعمال کیا اس کے لیے کیونکہ یہ تقابل آ گیا اور کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے فاصلہ زیادہ میں کہوں وہ یہ انجینئر ہے اور اس سے بھی آگے کوئی بندہ کھڑا ہو وہ بھی دور ہو لیکن وہ اس سے بھی فاصلہ میں کہوں وہ ڈاکٹر ہے تو اشارات کا استعمال اس کے دسٹرنس کے کہاں قریب بہید ہوگا یہ متقلم اور مخاطب پر ہے کبھی تھوڑے اور قریب ہو سکتے ہیں جی تو یہ اس میں اشارات بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا آگے ان کی ایک نئے قسم بھی آئے گی جی مزید جملے ان کے ساتھ یہ سچا مرد ہے اور اسے کے ساتھ یہ کامیاب ہے سچا آدمی کامیابی رہتا ہے یہ دونوں سچے ہیں اور یہ اس کے ساتھ بھی لگا یہ دونوں کامیاب ہیں پورا جملہ ہے دیکھیں پورا مکمل مفہوم آ رہا ہے ہاولائی سوادکونا آئیے سب سچے ہیں ہاولائی فائزون اور یہ کامیاب ہیں یہ قریب پر من آ رہا ہے ہا دی سوادکتون یہ سچ بولنے مالی خاتون ہے ہا دی فائزتون اور یہ کامیاب ہیں مرتضہ خبر ہاتانے سوادکتانے یہ دونوں خواتی ہیں سچی ہیں سچ بولنے والی ہیں ہاتانے فائزتانے اور یہ دونوں کامیاب ہیں ہاولائی سوادکاتون یہ سب خواتین اشارہ ہو رہے ہیں یہ سب خواتین یہ سچی ہیں ہاولائی فائزتون اور سچے کامیاب ہیں ذالکا تائبون سبحان اللہ ذالکا تائبون وہ توبہ کرنے والا ہے وہ اپنے اکثر گناہوں پر استقبار کرتا ہے اور اکثر جو وہ اللہ سے توبہ 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 ہوتا رہتا ہے اچھا اس کا نتیجہ کہا ذالکا مفلحن اور جو استقبار کرنے والے وہ فلاہ پانے والے ہیں دنیا میں بھی آخر کیونکہ استقبار ایک ایسی چیز ہے جو دروش شریف کے بعد دوسری کوئی ایسا ورد ہے جو نگد انسان کو مسائب پرشانیوں سے یا جو بھی اس کے بعد ہوئے دروش شریف کے بعد استقبار ہے اور استقبار کے بارے میں تسرت سے حدیث میں آئے کہ دروش شریف استقبار یہ قرصہ سیکھ گئے جی تو ذالکا طائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں و ذالکا مفلحن اور وہی فلاہ ہے اسی میں اس کی کامیابی ہے وہی فلاہ پانے والے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں ذالکا طائبانے ذالکا طائبانے وہ دونوں توبہ کرنے والے ہیں ذالکا مفلحانے اور وہ دونوں کے دونوں کامیاب ہیں اولائے کے طائبون وہ سب کے سب توبہ کرنے والے ہیں اور وہ لوگ کامیاب ہیں یہ ایک عورت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دی ہے اور اللہ سے استغفار کرتی رہتی ہے لہذا یہ کامیاب ہے یہ دونوں کے دونوں توبہ کرنے والے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں کامیاب ہیں اور یہ دونوں کے دونوں کامیاب ہیں یہ سب خواتین توبہ کرنے والی ہیں اولائے کے مطلحات ہیں بہت سے دیکھے گا جملے اسی طریقے سے اب آپ نے مزید اسم اشارات کے ساتھ دوسرے بہت سے اسماء جو ہم نے پڑے ان کے ساتھ آپ کو جملے بنانے آ جائیں گے کبھی اردو میں آ جائیں گے ان کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہوگا کبھی عربی میں آئیں گے ان کو اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا قریب اور باہی دونوں کے اور بس آپ نے مذکر مونس کا خیال لکھنے قریب باہی تھا قریب اور دور کے لیے فرق یہ کہ جہاں ہا شروع میں آ جائے وہ قریب کہے اور جہاں آخر میں کاف آ جائے وہ باہی تھے پھر اس کے بعد آپ نے فرق کرنا ہے مذکر اور مونس تو بالکل صاف ہیں صرف جمع کے دونوں میں سے باقی سب بلکل مختلف ہیں قرآن مجید میں ان کا استعمال اسم اشارات کا کچھ مثالی لیوں بڑا زبردہ سے اور سری کے گا ہادہ اسم اشارہ ہے اور مذکر کے لیے ہے مرد کے لیے نہیں کہا مذکر کے لیے کیونکہ یہ کسی چیز کے لیے ہوتی ہے ہادہ یہ اشارہ کیا یہ اللذی وہ ہے میں خیال میں اللذی ہم نے پڑھا تھا اللذی اللذان اللذین اللہ تی اللہ تی اللہ ترجمہ کیا تھا وہ ایک جس نے وہ دو جنوں نے وہ سب جنوں نے وہ ایک اور جس نے وہ دو جنوں نے وہ سب جنوں نے نے کا معنی جب اللذی کے بات کریں یعنی وہ ایک جس نے تو یہ فائل والا ترجمہ ہوتا ہے اور جس کو بھی کہتے ہیں وہ کا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور نے نے بھی اب دیکھیں کہ کہاں کو اور نے کا ہوگا ہادہ یہ اللذی وہ ہے رزقنا رزقنا آپ نے شاید اس سیگو کو پہچان لی ہوگا کہ ماضی ہے مزارے ہے ہمارے نہیں ہے چاروں پڑ چکے ہیں استفعال ہے یا مفہول ہے پھر یہ منفی ہے یا مصمت ہے اور اس کے بعد ایکٹیو ہے یا پیسے میں معلوم ہے یا مجھول ہے تو روزک نہ جی یہ مجھول کا سیگا ہے روزک نہ جو ہمیں دیا گیا روزک نہ وہ جو ہمیں دی گیا رازہ کا یہ عرض ہو تو اسے ہے ماضی مجھول ہے ہادانے دو مذکر کے لیے ہے ہادانے خسمانے ہادانے یہ دونوں یہ سامنے دونوں جو ہیں خسمانے وہی فریق ہیں ایک طرف ایک فریق ہے دوسری طرف دوسرے فریق ہے یہ دونوں خسمانے اختصمو جنہوں نے جھگڑا کیا اختصمو خسمان کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل مقابل کے دربان کو جھگڑا کوئی مسئلہ کوئی مسائل ہو اور وہ ایک دوسرے پر کیس کیے بیٹھے ہو اختصمو انہوں نے جھگڑا کیا تو خسمانے تسلیہ یہ دا ہا اولائے یہ سب مذکر کے لیے ہا اولائے ہا اولائے وہ سے دیکھے گا ہا اولائے یہ سب اللہ دینہ پڑ چکے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کذبہ 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 ترجمہ کیجئے گا آسانے جھوٹ بولا انہوں نے اپنے پروردگار بات کتنا آسان ہے تینہوں لفظات پر پڑ چکے ہیں ہا اولائے یہ اللہ دینہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کذبہ کھو جھوٹ بولا ہا دی ہی وہاید مونس کے لیے ہیں ادخلو پڑ چکے ہیں ادخل ادخلہ ادخلو داخل ہونا داخل ہو جاؤ تم سب مرد ہا دی ہل قریا قریا کہتے ہیں بستی کو ہا دی ہل قریا اس بستی میں ہا دی ہل قریا اس بستی میں ہا تانے دو مونس کے لیے احدہ بن تیہ وہ سے اس نفذ کو سمجھئے گا اگلا آسان ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے احدہ یہ واحد کے لیے آتا ہے ایک جیسے انگلیش میں کہتے ہیں one of them ان دونوں میں سے ایک احدہ ایک ابن تیہ یہ ابن تیہ یہ بنتن کا تسنیہ ہے اس میں تھا ابن تا نے بنتن یا ابن تون آتا ہے ابن تا نے احدہ بن تیہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹیوں میں سے دو بیٹیوں میں سے ایک ہاتینے کونسی ہاتانے ان دو احدہ بن تیہ دو بیٹیوں میں سے ایک کونسی ہاتینے یہ دو ہاتانے ہاتانے تسنیہ نا مولنس کے لیے تو اس کی حالتیں نسبی جری بنا دی یعنی ہم نے تسنیہ کی دو سورتیں پڑی تھی مسلمانے مسلمینے ہاتانے ہاتینے ہادانے ہادائینے اس کی بھی یعنی کے ساتھ تسنیہ آسکتے ہیں تو تسنیہ کسی چیز کی بھی ہو اس کی دونوں سورتیں آسکتے ہیں یعنی کے ساتھ اور الہنی کے ساتھ ہاولائی یہ ہاولائی بناتی بنتن کی جمع آگئی بنتن ایک بیٹی بناتی میری بچیاں ہیں یہ سب میری بچیاں ہیں ذالک اس میں اشارہ دور کا ذالک وہ مذکر ذالک الفضل من اللہ ذالک وہ فضل ہے اللہ کی طرف سے وہ خاص مہربانی اللہ کی طرف سے فضل لفظ بھی ادو پڑھ دے ہیں من بھی پڑھ چکے ہیں آسان پورا جملہ آسان تھا ذالک وہ الفضل فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ذالک وہ دو مذکر فذالک برہانان برہان کہتے ہیں دلیل کو اب آسان نے ترجمہ کرنا آپ کے لئے فضا نے کہا وہ دونوں برہانان دو دلیلیں ہیں میرے رب کا یہ من بھی پڑھ چکے ہیں رب بھی پڑھ چکے ہیں تیرے رب کی طرف سے اولائکا وہ سب مذکر اولائکا اصحاب المیمنا یمین سے ہے میمنا دھائیات والے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو دھائی والوں میں شمار کرے اور بھائی والوں سے اللہ پاک ہمیں بچا دے اولائکا یہ وہ لوگ ہیں اصحاب المیمنا جو دھائیات والے ہیں تو معنی اس کا یہ کیا ہے لیکن کیونکہ آگے یہ لفظ قریب استعمال ہو گیا وگرنا مانا یہ ہے کہ وہ دھائیات والے ہیں وہ سامنے جو کھڑے وہ دھائیات والے ہیں تلکہ وہ ایک مولنس تلکہ نعمت تلکہ وہ بایاں سے وہ نعمت ایک نعمت ہے یہ لیول ڈو میں ہم پڑھیں گے مزاق کباب ہے تامنن مزارے ہے کہ تامنن کہ تو جت لاتا ہے ہا اس کو علیہ میرے اوپر علیہ سے ہم پڑھ چکے ہیں میرے اوپر تانے کا وہ دو مولنس تانے کا نعمتان وہ دونوں نمت تمن ہما کہ تو احسان جت آتا ہے ان دونوں کا میرے اوپر یہ قرآن مجید میں نہیں تھی تو اوپر والے آیت میں صرف ان کے ساتھ تسنیہ کر دیا تمن ہا تمن ہما تمن ہما کہ اولائکا یہ سب نعم نمتی ہیں تمن کہ آپ ان کا احسان جت لاتے ہیں علیہ میرے اب بغیر ترجمہ کچھ آیا تھے کوشش کیجئے رب میں تھوڑی دیر کے لئے رک رہا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ترجمہ کر لیں رب اس میں ربی ربی میرے رب اجعل پڑھ چکے ہیں اجعل 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 بنا دو ہاظا البالدہ بلد کہتے ہیں شیر کو ہاظا البالدہ اس شیر کو جب ریعہ مہ السلام نے خلقہ میں کی تعمیر کی اس کے بعد جب اصولی کا وقت آیا کہا ہے یا اللہ یہ تیرے لئے کیا ہے اس کے بدلے میں رب اے میرے رب اجعل بنا دی ہاظا البالدہ اس شیر کو آمین آمن کا گہوارا آمن والی بستی بنا دے اس کو ہاؤلائی حمزہ استفام کے لئے آ کیا ہاؤلائی کیا یہ سب اللہ دینا وہ لوگیں اقسمو جنہوں نے قسمیں اٹھائی دیں بلائی اللہ پر جہد ایمان پکی قسمیں جہدہ پکی ایمانی قسمیں پکی قسمیں اٹھائی دیں انما بے شک انما پڑ چکے ہیں ما اس کا یہاں کوئی معنی نہیں ہے یہ صرف فیل کے درمیان اور انما کے درمیان میں فاصلے کے لئے آئی ہے اور تحسین اکلام حسن اکلام سے انما بے شک امیر تو غور سے دیکھئے گا امر 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 یہ تو نہیں ہے پھر کونسا فیل ہے تو فیل کی ہم نے ماضی مزارے امر نہیں اس سے فائز محفور پڑھا ہے پھر اس کو باب ماضی من بھی پڑھا ہے مزارے من بھی پڑھا ہے پھر ماضی مجہور پڑھا ہے مزارے مجہور امر تو مجھے حکم دیا گیا ماضی مجہور امر تو مجھے حکم دے کیا آنی یہ کہ اعبودہ پڑ چکے ہیں اعبودہ میں عبادت کروں رب رب کی کونسے رب کی ہے حادی البلدہ جو اس شعر کا رب ہے اس کی رب حادی البلدہ اس شعر کے رب کی عبادت کروں مجھے حکم دے ہاولائی بناتی یہ لفظ گزرہ ہے یہ میری بیٹیاں ہیں ہنہ وہ سب اطہر اطہر پاکیزہ ترینے لکم تمہارے لئے ذالک الفضل من اللہ یہ گزر چکے ہیں وہ فضل اللہ کا وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمَ اور کافی اللہ علم والا جاننے والا اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ وہی لوگ ہیں صدقو جنہوں نے سچ کا صدقہ صدقہ صدقو انہوں نے سچ کا وَأُلَائِكَ اور وہ لوگ ہیں هُمُ الْمُتَقُونَ جو تقویٰ والی زندگی اختیار کرتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةِ وہ جنت ہے کونسی جنت الَّتِي الَّذِي الَّذَانِ الَّذِينَ الَّتِي الَّتَانِ الَّذِي 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 نُورِثُ وراثت میں دیئے ہم نے فیلمدارِ مجہور نُورِثُ ہم نے میراس میں دیئے مجہور نہیں معلوم ہے اور یہ انشاءاللہ کے پڑھیں گے مِن ہم وراثت میں دیتے ہیں مِن عِبَا دِنَ مِن پڑھ چکے عرفجار ہے سات عرفجار پڑھے تھے مِن آن الَعَلَا فِي ان میں سے مِن عبادنا ہمارے بندوں اسے من کانا تاکی ہے جو متاکی ہے کہنے کے جب مونس کا نفذ مجید میں نہیں آیا جے اب یہ کچھ مثالیں وہ سے دیکھئے گا یا بُشْرَ هَذَا غُلَام سورہ یوسف میں آتا ہے وہ خوشبری یہ لڑکا هَذَا غُلَام غُلَام مانا لڑکا ان هَذَانِ لَسَاحِرَانِ بے شک یہ دونوں لَسَاحِرَانِ سہر سے دونوں جادو کرنے والے ہیں ساحرن ساحرانے پڑھ چکے ہم اسے فائل کا سکھا رَبَّنَا ہمارے رب هَا أُولَائِ اللَّذِينَ یہ وہ لوگیں اَغْوَائِنَا جنہوں نے ہمیں اغوا کر لیا تھا جنہوں نے ہمیں مینٹلی طور پر ذہنی طور پر اغوا کر کے لے گئے اغواینہ کمانا ہے لفظی گمراہ کر دینا تو گمراہ کیسے ہوتا ہے انشان یا تو ذہنی طور پر شیطان ان کو غلط گائیڈ کر دیتا ہے اغوا کر کے لے جاتا ہے اور یا جو انسانوں کے کبھی کبھی وہ اتھے چڑھ جاتا ہے تو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے استاد اکثر اس کا ترجمہ کر دیتا ہے اس کا معنی ہے تو گمراہ کرنے ہیں لیکن اکیم ہے یہ اغواینہ اردو والے ہی ہے کہ یہ اغوا ہو جاتے ہیں شیطان کیا وَلَا تَقْرَبَا اُور مَتْ قَرِبْ جَاؤ ہَذِهِ شَاجَرَا شَاجَرَا مَانَ دْرَات اس درخت کے پاس ان کے حاق میں نکاح کر باتا ہوں آپ سے احدب نتیہ دونوں بیٹیو میں سے کہاتا ہی نے ان دونوں میں سے ہاؤ لائی بناتی یہ خضر چکی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ وہ کتاب ہے لَا رَيْبَا رَيْكَ مَنَا شَكْ فِيهِ اسمِ فَدَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِ گزر چکی ہے اُولَائِكَ وہ لوگ ہیں هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو وہی کامیان ہے تِلْكَ اُمَّتُ یہ امت ہے قَدْ خَلَت جو گزر چکی ہے خَلَت یہ فیل آگے پڑھیں گے اب نیورٹو میں تَانِكَ اُمَّتَانِ یہ دونوں امتیں قَدْ خَلَتَا جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں اُولَائِكَ الْأَحْدَاب اور وہ خُڑی بڑی جماعتیں تھی اب آخری ایک سبق ہے غوثے لکھئے گا اس میں اشارات کا کبھی کبھی استعمال جو ہم نے پڑھا اس سے ہٹھ کر بھی ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے کہ مذکر کے لیے اور مومنس کے لیے اس طریقے سے استعمال ہوتا ذَالِكَ مذکر کے لیے ذَالِكُمَا دور کے لیے لیکن یہ تینوں کے تینوں دور کے لیے پہلے تھا ذَالِكَ ذَالِكَ اُولَائِكَ ذَالِكَ ذَالِكَ اُولَائِكَ اب آگیا یہ ذَالِكَ ذَالِكُمَا کُمَا جو ہم نے زمیر متصر میں پڑھا تو اس کو لگا دیا ذَالِكُم اسی ذَالِكِ کے آخر میں کعب کو تبدیل کر دیا اور کم جم کر کی زمیر لگا دی اور مومنس کے لیے کعب زمیر لگا دی کہ آتا نا هُو ہُمَا هُم کَ کُمَا کُم تو یہ ذَالِكَ ذَالِكُمَ ذَالِكُم آگے ذَالِكِ ذَالِكُمَ ذَالِكُنَّ مذکر کے لیے تو یہ ذَالِكَ کے آخر میں سر زمیریں تبدیل کی ہیں کَ کُمَا کُم کی کُمَا کُنَّ یہ زمیریں لگا دی ہیں اس میں شعرم مومنس عرب خطاب کے ساتھ تِلْكَ تِلْكُمَ تِلْكُم تِلْكَ تِلْكُمَ تِلْكُم تِلْكِ تِلْكُمَ تِلْكُنَّ تِلْكَ تِلْكُم اب یہ مومنس کے لیے صرف آخر میں زمیر بندی ہے تِلْكَ یہ مومنس کا تھا ہی پہلے سے اس کے ساتھ لگا دیا تل کمہ اور تل کم آخر میں یہ بھی مونس کے لیے جیسے تل کہتا ہے یہ بھی تل کے بھی مونس کے لیے تل کمہ تل کنہ اب یہ اس وعشارات کے ساتھ کچھ مثالیں مزید ہیں جو بھی یہ بھی پڑی ہیں ان کا استعمال کرانے میں لیتا ہے اس میں اشارات جو ابھی آخر میں پڑی ہیں ان کی مثالیں ذالکا مطاو الحیات الدنیا ذالکما ذالکما مما علمانی ربی ذالکما مما علمانی ربی ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا رب ہے تلک حدود اللہ تمام اس وعشاراتیں پہلے کوش کریں کہ ترجمہ کے بغیر اس کو سمجھیں جہاں نہ آئے تو ترجمہ دیکھ لیجئے تو آج کے الحمدللہ ہمارا اس وعشارات کا سبق مکمل ہوا یہ اس وعشارات قرآن مجید میں ان کے استعمال ایک ازار ایک سو چورہ تر ہے ہمارا اس وعشارات قرآن مجید میں